بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم می بیٹی فل فرینڈز کیسے آپ سب لوگ آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں ایک بہت ہی امیزنگ ہوم میڈ فشل اور اس کا نام ہے ٹیمیٹو فشل اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ انگریڈینٹ کٹھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے سادہ اور سمپل سی چیزیں ہوں گی جن کے ساتھ بہت ہی امیزنگ آپ کا فشل ہو جائے گا یہ فشل ہماری سکن کو سمودھ بنائے گا بہت اچھا سا نیچرل وائٹننگ گلو لے کر آئے گا اور جتنی بھی ہماری سکن پر ٹیننگ ہو چکی ہے اس کو رموک کرے گا سکن کو شائنی اور سمودھ بنائے گا اس ایک فشل کو کرنے کے بعد آپ کی سکن اتنی زیادہ خوبصورت برائیڈ شائنی اور سمودھ ہو جائے گی کہ آپ کو عید پر پالر جا کر مہنگے مہنگے فشل کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی چینل پر نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور فیملی میمبرز کے ساتھ بھی اس کو ضرور شیئر کیجئے گا اس امیزنگ ہوم میڈ فشل کو تیار کرنے کے لیے جو ہمارا سب سے امپورٹنڈ انگریڈینٹ ہے وہ ہے ٹماٹر ٹماٹر سکن کے لیے کیا کیا کام کر سکتا ہے ٹماٹر سکن کے لیے بہت ہی اچھا ایکس فولیٹر ہے اس کے علاوہ سکن کو ٹائٹ اور وائٹ کرتا ہے اور پورز کو کلین کر کے ان کو کلوز کرتا ہے اور ایکسیس آئل کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی سن ٹین کو بہت اچھے سے رموو کرتا ہے سکن کو یوتفل بناتا ہے اور سکن پر نیچرل گلو لے کر آتا ہے اور ایکنی کے لیے تو ٹماٹر بہت ہی امیزنگ انگریڈینٹ ہے ایکنی کو بلکل بھی آپ کی سکن پر ہونے نہیں دے گا ایکنی کو کنٹرول کرے گا ہمارے اس نیچرل فشل کا فرس ٹیپ ہے ٹرپل ایکشن کلینزر ٹرپل ایکشن کلینزر بنانے کے لیے ٹماٹر کو میں نے دو پیسز میں کٹ کر لیا ہے ایک چھوٹے پیس کو لے کے چھوٹے چھوٹے سے چھید کر لوں گی جس کی مدد سے جو اس کا پلپ ہے وہ تیار ہو جائے گا ٹماٹر کا فرس ٹیپ کے لیے ہمیں ٹماٹر کا پلپ چاہیے ہوگا جس میں ہمیں ٹماٹر کے بیج بھی چاہیے ہوں گے تو اس طرح سے ہم ٹماٹر کے اوپر نشان لگاتے ہوئے ٹماٹر کا پلپ تیار کر لیں گے تقریباً ایک کھانے کا چمچ ہمیں یہاں پہ ٹماٹر کا پلپ چاہیے ہوگا اس کلینزر کو تیار کرنے کے لیے ایک کھانے کا چمچ یہاں پر میں نے ٹماٹر کا پلپ لے لیا ہے اور اس میں میں ایڈ کروں گی ایک کھانے کا چمچ روز وارٹر روز وارٹر ہماری سکن کو گلوئنگ بناتا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چار سے پانچ کھانے کے چمچ کچھا دود کچھا دودھ اس میں ایڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں ٹرپل ایکشن کلنزر کی تو اس میں کچھا دودھ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو اس میں میں نے چار سے پانچ کھانے کے چمچ کچھا دودھ ایڈ کر لیا ہے ان ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو یہ ہمارا ٹرپل ایکشن کلنزر بن کر تیار ہو گیا ہے اس کو اپلائے کرنے سے پہلے ہم اپنا سکرپ تیار کر لیں گے سکرپ تیار کرنے کے لئے یہ جو باکی ٹماتر بچ گیا تھا وہ ہم لے لیں گے اس کو ہم گریٹر کی مدد سے گریٹ کر کے اس کے جو جوس ہے وہ تیار کر لیں گے جو کہ ہمیں اس کا فیس پیک بنانے کے لئے چاہیے ہوگا اور یہ جو باکی ٹماتر بچ گیا ہے اس کو لیں گے ہم اور اس کے ساتھ ہم اپنا سکرپ تیری کریں گے سکرپ کو تیار کرنے کے لئے ایک کھانے کا چمچ ہم ڈرائی ملک لے لیں گے آپ کوئی سا بھی ڈرائی ملک لے سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس ایزی لی اویلیبل ہے خوشک دودھ میں بہت سارے نیوٹریانز اور ویٹامن ایک ہی جگہ پر ہمیں مل جاتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی خوشک دودھ کو میں اس لیے یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ یہ بہت ہی اچھا وائٹننگ ایجنٹ ہے اور ہماری سکن کو بہت اچھے سے ٹریٹ کرتا ہے اور جو ہماری سکن پر ڈیڈ سکن کی لیئر ہوتی ہے اس کو اتارتا ہے اور ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کھانے کا چمچ کافی کافی ہمیں انسٹینٹ وائٹننگ ایفیکٹ دیتی ہے اس لیے میں یہاں پر کافی بھی ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس ان میں سے کوئی ایک انگریڈینٹ نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں ایک کھانے کا چمچ اس میں میں شوگر ایڈ کروں گی کسی ایک انگریڈینٹ کے ساتھ بھی آپ یہ والا سکراب تیار کر سکتے ہیں ان چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر میں دو سے تین روز وارٹر کے سپری کروں گی تاکہ جتنی دیر ہم کلنزنگ کریں اتنی دیر میں یہ جو ہمارا جنٹل سکراب ہے یہ بن کر تیار ہو جائے اور یہاں پر آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ جو ٹماٹر لے رہے ہیں وہ بہت زیادہ پکا ہوا ہونا چاہیے اور بہت زیادہ جوسی ہونا چاہیے جتنا جوسی آپ کا ٹماٹر ہوگا اتنے اچھے سے آپ اس فشل کو کر سکتے ہیں نہیں تو اس کا جو پلپ ہوتا ہے اس کو نکالنا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے اس کو ہم پانچ منٹ کے لیے سیٹ ہونے کے لیے سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اور اتنی دیر ہم اپنی سکن کی کلنزنگ کر لیتے ہیں یہ میں نے اپنا ٹرپل ایکشن کلنزر لے لیا ہے اور ایک کارٹن بول لے لیا ہے اس کو ہم یہ جو اپنارا کلنزر ہے اس کے اندر اچھی طرح سے ڈپ کریں گے جب یہ سارا اس میں جذب ہو جائے گا کلنزر تو تب ہم اس سے اپنی سکن کی پانچ منٹ کے لیے کلنزنگ کریں گے بلکل اس طریقے سے آپ نے اپنے فیس پر اچھی طرح سے کلنزنگ کرنی ہے اس طرح سے کلنزنگ کرنے سے آپ کی سکن پر جتنی بھی گرد دھول مٹی گنگی ہوگی وہ صاف ہو جائے گی آپ کے جو پورز کلوگ ہو چکے ہیں وہ کلین ہو جائیں گے اور آپ کی سکن پر بہت اچھا نیچرل گلو آئے گا اس طرح پانچ منٹ کلنزنگ کرنے کے بعد پانچ منٹ آپ اس کو ایسے ہی اپنی سکن پر لگا رہنے دیں پانچ منٹ کے بعد ہم اس پر اپنی سکربنگ کریں گے اس میں جو ٹماٹر کا جونس ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ بلیچنگ پروپٹیز پائی جاتی ہیں یہ آپ کی سکن کو بہت اچھے سے بلیچ کرتا ہے اس کو نیچرل بلیچ بھی کہا جاتا ہے جب ہم اس کا صرف رس نکال کر اپلائے کرتے ہیں تو کیلہ اس کا رس ہی ہماری سکن کو بلیچ کر رہا ہوتا ہے اب پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو کچھ اس قسم کا ہماری سکن پر افیکٹ آ چکا ہے تو اب ہم اپنی سکن کی سکربنگ کریں گے ہمارے اس فیشل کا سیکنڈ سٹیپ ہے سکربنگ یہاں پر یہ جو ہمارا سکرب ہے یہ بھی بلکل تیار ہو چکا ہے ہم ایک اور ٹماٹر لے لیں گے اور اس کو ہم چھری کی مدد سے سینٹر میں سے کٹ کریں گے اور اس کا تھوڑا سا جوس نکال کے ہم نے یہ جو سکرب بنایا ہے اس میں ایڈ کر لیں گے اور جب ہم اس سے سکرب کریں گے تو تب آپ کو پتا چلے گا کہ کتنے اچھے سے سکربنگ ہو رہی ہے اور سمر سیزن کے لیے تو یہ بہت ہی زیادہ بینیفیشل ہے اگر آپ کی سکن سینسٹیو ہے تو بھی آپ اس کو بہت اچھے سے یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کی سکن پر بہت اچھے سے ورک کرے گا اور اس کے بہت ہی امیزنگ ریزلٹس ملیں گے آپ کو دیکھنے کے لیے اس کے پارٹیکل بہت ہی زیادہ سوفٹ ہیں اور یہ آپ کی سکن کے ساتھ ہی سوفٹ ہوتے جائیں گے اس کو یوز کرتے ہوئے آپ کو بہت ہی سوفٹ سے فیلنگ آئے گی بلکل بھی ہارش نہیں ہوگا یہ آپ کی سکن پر بلکل اسی طریقے سے آپ نے اس کے ساتھ اپنی سکن پر اچھے سے سکربنگ کرنی ہے سکربنگ بھی آپ نے پانچ منٹ کے لیے کرنی ہے اس نماتر کے پیس کو آپ نے اس سکرب کے اندر ڈپ کرتے جانا ہے اور اپنی سکن کی اچھی طرح سے سکربنگ کر لینی ہے سکربنگ کرنے کے بعد آپ نے پھر اس کو دس منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے اور دس منٹ بعد سادہ پانی سے ہم اس کو واش کر لیں گے اور آپ دیکھئے گا کہ دو سٹیپس کے بعد ہی آپ کی سکن کتنی زیادہ گلو کرتی ہے کتنی زیادہ شائن اور چمک آتی ہے آپ کی سکن پر اور جو آپ کو اس سکرب کے ریزلٹس ملنے والے ہیں وہ بہت زیادہ امیزنگ اور ایکسائٹنگ ہونے والے ہیں آپ کے لیے یہ آپ کی سکن کے جتنے بھی ایشوز ہیں سکن پر ٹیننگ ہو چکی ہے ڈیڈ سکن کی لیئر آ چکی ہے یا پھر آپ کی سکن پر پگمنٹیشن ہے یا پھر آپ نے فارمولا کرینز لگالگا کا اور اپنی سکن کو برباد کر لیا ہے تو یہ ان ساری چیزوں کو ریڈیوز کرے گا اور اس کو یوز کرنے کے بعد آپ کو بہت ہی شاندار ریزلٹس دیکھنے کو ملیں گے دس منٹ کے بعد ہم اس کو سادہ پانی سے اچھی طرح سے واش کر لیں گے تو گلو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا گلو آیا ہے میری سکن پر اس کو یوز کرنے کے بعد ابھی تھرڈ سٹیپ ہم نے کرنا ہے تو اس کے بعد اور زیادہ ہماری سکن پر گلو آئے گا تو اس عید پر اس فیشل کو ضرور کیجئے گا آپ کو بہت ہی اچھا رزلٹ ملے گا اور آپ نے دھیر سارے جو پالر کے پیسے ہیں نا وہ ضرور بچائیے گا اس مہنگائی کے دور میں اب بار یہ ہمارے تھرڈ اینڈ لاسٹ ٹیپ کی جو کہ ہے فیس پیک تھرڈ سٹیپ میں ہم بہت ہی بڑی آسا ایک فیس پیک بنا کر تیار کریں گے اس کے لیے ہم نے یہ جو ٹماٹر کا پلک نکال کر رکھا تھا اس کو لے لیں گے دو کھانے کے چمچ ہم اس میں ٹماٹر کا یہ جو پلپ ہے اس کو ایڈ کریں گے اس کے لیے ہم نے فائن جو پلپ ہے وہ چاہیے اس لیے اس کو ہم نے گریٹر کی مدد سے گریٹ کیا ہے دو کھانے کے چمچ ہم نے یہ لے لیا ہے اور ہمارا دوسرا انگریڈینٹ ہے ملتانی مٹی اس میں ایک کھانے کا چمچ ہم ملتانی مٹی ایڈ کریں گے ملتانی مٹی ہر گھر میں مجود ہوتی ہے اور گرمی کے موسم میں بہت ہی زیادہ یہ بینیفیشل ہوتی ہے کہا یہ جاتا ہے کہ ملتانی مٹی اس گرمی کے موسم میں ہمارے لیے بہت ہی بڑی نعمت ہے اور ہم اس میں ایڈ کریں گے دو چھٹکی ہلدی ہلدی میں اس میں اس لیے ایڈ کر رہی ہوں کہ اگر ہماری سکن پر کسی بھی قسم کا کوئی ریاکشن ہو چکا ہے یا کسی قسم کی کوئی ریڈنیس ہے یا پھر کوئی کسی قسم کے ریش ہو گئے ہیں ہماری سکن پر تو اس کو یہ کنٹرول کرتی ہے کیونکہ ہلدی جو ہوتی ہے یہ انٹی سیپٹک ہوتی ہے اور میں اس میں ایڈ کروں گی ایک کھانے کا چمچ خوشک دودھ اگر آپ چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں اگر نہ چاہیں تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں میں اس کو اس لیے یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں کہ یہ بہت ہی زیادہ وائٹننگ ایفیکٹ دیتا ہے اور اس میں بہت ساری پروپرٹیز ایک ہی جگہ پر اکٹھی ہوتی ہیں تو اس کو میں نے اس لیے ایڈ کیا ہے کہ یہ ہماری سکن کو سمودھ بنائے اور بہت اچھا سا گلو لے کر آئے اور جتنی بھی ہماری سکن پر ٹیننگ ہو چکی ہے اس کو رموو کرے تو اگر آپ کی یہ پیسٹ جو جو ٹوماتر کا پلپ ہے اس کے ساتھ تیار ہو جائے تو ٹھیک ہے اگر زیادہ ٹھیک ہو تو آپ اس میں راو ملک یا پھر روز وارٹر ایڈ کر کے اس کو سوفٹ کر سکتے ہیں ابھی بھی یہاں پر مجھے تھوڑی ٹھیک لگ رہی ہے تو تھوڑا سا راو ملک میں اس میں اور ایڈ کر لیتی ہوں تاکہ یہ ایک فائن سی سمودھ پیسٹ ریڈی ہو جائے تو یہ ہمارا ایک بڑی آسا فیس پیک بن کر تیار ہو چکا ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے اپلائے کرنا ہے اب ہم نے اس کو تھوڑا سا لینا ہے اور اچھی طرح سے اپنی سکن پر اس کو لیپ کر لینا ہے بہت آپ نے ایک موٹی سی لیئر اپنی سکن پر اس کی بنا لینی ہے یہ ماسک بہت اچھے سے دیپلی کلین کرے گا ہماری سکن کو اور جو ہماری سکن کے پورز کلوگ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے فیس پر پیمپل اور ایکنی بننے لگتے ہیں اس کے لیے تو یہ بہت ہی بینیفیشل ہے اس نیچرل فیشل کو ویک میں دو بار ضرور ٹرائے کیجئے گا جیسے جیسے آپ اس کو ٹرائے کرتے جائیں گے یہ آپ کے ایکنی سکارز کو اور پیمپل کو بہت اچھے سے ٹریٹ کرے گا اور ان کو آہستہ آہستہ بلکل ختم کر دے گا پندرہ سے بیس منٹ کے بعد جب یہ آپ کا ماسک ایسے سیمی ڈرائے ہو جائے تو پھر آپ نے تھوڑا سا روز وارٹر کا اس کے اوپر سپریے کرنا ہے اور سپریے کرنے کے بعد اس طریقے سے آپ نے ایک منٹ کے لیے مساج کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سادہ پانی کے ساتھ اس کو واش کر لینا ہے سوپ کا یوز آپ نے یہاں پر بلکل بھی نہیں کرنا اور کوشش کیا کریں اگر کوئی بھی فیشل یا کوئی بھی مینیکیور اور پیڈیکیور آپ کرتے ہیں تو رات کے وقت کیا کریں جب آپ سارے کام کر کے فارغ ہو جائیں اور اس کے بعد آپ نے نہ تو دھوپ میں جانا ہو اور نہ ہی آگ کا کوئی کام کرنا ہو تو تب آپ اس فیشل کو کیا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو اگر آپ نے فیشل کیا ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کی سکن بہت زیادہ سینسٹیو ہو چکی ہوتی ہے تو جب آپ آگ کے پاس جاتے ہیں یا دھوپ میں جاتے ہیں تو آپ کی سکن برن ہو جاتی ہے اس لئے کوشش کیا کریں کہ رات کو ہی آپ ایسی چیزیں یوز کیا کریں اور اس کے بعد اپنی سکن کو موسٹرائز کرنے کے بعد سو جایا کریں اور صبح اٹھ کے آپ اس کو سوپ کے ساتھ واش کیا کریں ایسا کرنے سے آپ کو جو بھی فیشل کرتے ہیں یا مینیکیور پیڈیکیور کرتے ہیں اس کا ڈبل ریزلٹ ملے گا ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کردیں چینل کو سبسکرائب کردیں اور فرینڈ اینڈ فیملی میمبرز کے ساتھ بھی شیئر کردیں تاکہ وہ بھی اس سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا جس کا مجھے بہت زیادہ بچینی سے انتظار رہتا ہے اللہ حافظ